ولم نور ہے چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو نور علم و عشق اجنہ خالقات تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلی آلیکہ و اصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کی بارگاہ میں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ دوم کا لیسن نمبر دس شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں نو لیسن اس کے پیش کیے تھے آج کا جو بیان ہے وہ آسمانی کتابوں کے تعلق سے ہیں فرماتے ہیں ورہاً جوابا سوالً سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی جواب سب سے پہلے توریت نازل ہوئی سوال توریت کس رسول پر نازل ہوئی جواب توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سوال توریت کے بعد کونسی کتاب نازل ہوئی جواب توریت کے بعد زبور نازل ہوئی سوال زبور کس رسول پر نازل ہوئی جواب زبور حضرت سیدنا دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی سوال زبور کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی جواب زبور کے بعد انجیل نازل ہوئی سوال انجیل کس رسول پر نازل ہوئی جواب انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سوال سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل ہوئی جواب سب سے آخر میں قرآن مجید نازل ہوا سوال قرآن مجید کس رسول پر نازل ہوا جواب قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اب اس کے بعد اسی میں ہی ہم جوڑتے ہیں اس کو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے فضائل کے تعلق سے قرآن مجید سوال قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی جواب قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت غار حرہ میں نازل ہوئی سوال قرآن مجید کس زبان میں ہے جواب قرآن مجید عربی زبان میں ہے سوال قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ کونسا ہے جواب اقرآن جس کے معنی ہے پڑھو سوال قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا جواب قرآن مجید تقریباً تئیس سال میں نازل ہوا سوال قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں جواب قرآن مجید کے کل تیس پارے ہیں سوال قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں جواب قرآن مجید میں کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں اب یہاں پر اسی بھی تعلق سے ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب سوال قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کس رخ پر بیٹھنا چاہئے جواب قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہئے کہ یہ مستحب ہے سوال تکیہ یہ ٹیک لگا کر قرآن پاک پڑھنا کیسا ہے جواب تکیہ یہ ٹیک لگا کر قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہئے بلکہ سیدھا بیٹھ کر خشو خضو کے ساتھ تلاوت کرنی چاہئے سوال کیا قرآن مجید لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں جواب جی ہاں قرآن مجید لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں سمیٹ کر پڑھے تو بہتر ہے سوال قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہئے جواب قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باللہ شریف اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا چاہئے سوال وہ کونسی جگہ ہیں جہاں قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہے جواب غسل خانہ اور نجاست کی جگہ مثلاً بیت الخلا میں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے سوال قرآن مجید کی طرح پیٹھ یا پاؤں کرنا کیسا ہے جواب قرآن شریف کی طرح پیٹھ یا پاؤں کرنا عدب کے خلاف ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے اس کے بعد ہے سوال قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جماعی آئے تو کیا کرنا چاہئے جواب قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جماعی آئے تو تلاوت موقوف یعنی بند کر دیں کیونکہ جماعی شیطان کا اثر ہے شیطانی اثر ہے اس لیے جو ہے اس وقت بند کر دیں اور بیان کیا گیا کہ جماعی آئے تو یہ تصور کر لے کہ انبیاء اکرام کو جماعی نہیں آتی تھی اس طرح سے بھی جماعی رکھنے کے اسباب ہوا کرتے ہیں سوال کیا قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر پیر صاحب آلم دین استاد صاحب یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو کیا ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں جواب جی ہاں تلاوت موقوف کر کے ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو سکتے ہیں سوال بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کھلا ہو تو اسے شیطان پڑتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے جواب یہ بات غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں سوال قرآن پاک کو جزدان یا غلاف میں رکھنے کا کیا حکم ہے جواب قرآن پاک کو جزدان یا غلاف میں رکھنا جائز ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور مبارک سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے سوال قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے جواب قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ جہاں تک آواز پہنچے گی وہ اشیاء پڑھنے والے کی ایمان کی برو سے قیامت گواہ ہوں گی البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی نمازی بیمار اور سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے سوال قرآن شریف کی تلاوت کے سننے کے بجائے باتیں کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا کیسا جواب قرآن شریف کی تلاوت خاموشی اور توجہ سے سننی چاہیے سننا چاہیے اس دوران گفتگو کرنا گناہ ہے سوال بہت سے سلامی بھائیوں کا قرآن خوانی وغیرہ میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے جواب استماعی طور پر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا منع ہے ایسے موقع پر سب کو آہستہ آواز میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے سوال مدرسے میں طلبہ بلند آواز سے قرآن شریف پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے جواب مدرسے میں طلبہ کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے کیونکہ یہاں یہ عصال سواب کے طور پر نہیں ہے اور قرآن خانی وغیرہ میں عصال سواب کے طور پر ہوتا ہے اس لیے بلند آواز سے وہاں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اتنا آہستہ پڑھے کہ خود اس کو اپنی آواز آئے اب یہاں پر ایک مدنی فائدہ بیان کرنا ہے علم سے بہتر کوئی شئے نہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے مہوے گفتو ہوتے یعنی گفتو فرما رہے تھے کہ وہی نازل ہوئی کہ صحابی کی زندگی کے ایک ساعت یعنی گھنٹہ بر باقی رہ گئی ہے یہ وقت اثر تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی تو انہوں نے مستعرب ہو کر پریشان التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لئے سب سے بہتر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ چونچہ وہ صحابی علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بہتر کوئی شئے ہوتی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم فرماتے تفسیر کبیر صورت البقرہ جلد اول صفحہ نمبر چار سو دس تو اس طرح سے ہمارا لیسن نمبر دس مکمل ہو گیا آج کا سلسل آپ کی بارگرام پیش کیا گیا کیسے لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکون اللہ و خیرہ اللہ